آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو سنگل فیز میٹر کے سارفین ہیں اور وہ نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتے ہیں نیپرا کی جانب سے ایک بہت زبردست خوشخبری آئی ہے جس کے مطابق تمام پورے پاکستان میں تمام لوگ جن کے پاس سنگل فیز میٹر ہے اب وہ بھی نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اپلیکیشن دے سکتے ہیں for a بائی ڈریکشنل میٹر نیٹ میٹرنگ کی ایک بڑھتیویں مقبولیت کی وجہ سے پورے پاکستان میں گریٹ کنیکٹڈ سسٹم لگ رہے ہیں ہائیبیڈ سسٹم بھی ایسے لگ رہے ہیں جو کہ نیٹ میٹرنگ انیبلڈ سسٹم ہے لیکن پاکستان میں ایک پرانا ایک رول ایک ایسا تھا جس کے مطابق سنگل فیز سارفین نیٹ میٹرنگ کے لیے اپلیکیشن نہیں دے سکتے تھے اگر کسی کے پاس سنگل فیز میٹر ہوتا تھا تو اس کو پہلے تھری فیز میٹر کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہوتا تھا تھری فیز میٹر لگ جاتا تھا تو اس کو ایک بل کا ویٹ کرنا پڑتا تھا بل جنریٹ ہوتا تھا تو اس کے بعد اس تھری فیز کنیکشن کے اوپر دوبارہ سے ایک گریم میٹر کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی تھی یہ ایک بڑا لمبا حیصل والا پروسس ہوتا تھا جس کی وجہ سے اکثر سنگل فیز سارفین تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف آف گیٹ سسٹم ہی لگا دے نیٹ میٹرنگ کے اتنے لمبے چوڑے جھنجٹ میں نہیں پڑنا وہ پسند نہیں کرتے تھے اور اس پورے پروسس کو تقریباً کوئی چھے سے سات مہینے لگ جاتے تھے تین مہینے لگتے تھے ایک تھری فیز میٹر لگوانے میں اس پہ ایک الگ سے ڈیمانڈ نوٹس کا بھی خرچہ ہوتا تھا اور اس کے بعد تین ایک مہینے ہی لگ جاتے ہیں نیٹ میٹرنگ سسٹم لگانے میں تو یہ پورا ایک چھے سے سات مہینے کا پروسس ہوتا تھا مور اور لیس کبھی اپنڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹائم تو چیئرمن پی ایس اے کی صدارت میں ہونے والی ایک میٹنگ جو کہ انہوں نے نیپرا کے ساتھ کی ہے اس میں یہ آرڈینیس جاری ہوا ہے کہ اب پورے پاکستان میں تمام لوگ جن کے پاس سنگل فیز میٹر ہے اب وہ ڈیریکٹ تھری فیز بائی ڈریکشنل میٹر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں انہیں کوئی الگ سے تھری فیز میٹر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے نارملی پاکستان میں چھوٹے گھروں کو تھری فیز کی اجازت نہیں ہوتی تھی اسی لئے سنگل فیز میٹر ہی لگتا ہوتا تھا تو جن لوگوں نے نیٹ میٹرنگ کروانی تھی ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا تھا اب یہ پرابلم ریزول ہو جائے گا کیونکہ اب ڈیریکٹلی تھری فیز بائی ڈریکشنل میٹر کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے کوئی سیپریٹ تھری فیز میٹر یا نارمل میٹر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ نے ایک سولر سسٹم لگوانا ہے سولر سسٹم لگوانے کے بعد آپ کو کوئی تھری فیز میٹر آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے آپ نے صرف اپنے اس آتھرائز وینڈر جسے آپ نے سولر سسٹم لگوایا ہے اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے ایک بائی ڈریکشنل میٹر کے لیے اپلیکشن دائر کروا دے آپ نے بائی ڈریکشنل میٹر کے لیے نیپرا کو ایک اپلیکشن دینی ہے اس کا پورا پروسس ہے وہ آپ کو جس سولر کمپنی سے آپ لگوائیں گے وہی آپ کو کر کے دے گا آپ یہ کام خود سے نہیں کر سکتے تو نیپرا کی ٹیم ان تمام انسپیکشنز کے بعد آپ کے تمام کاغذات کو دیکھنے کے بعد ایمنٹی ڈپارٹمنٹ کو یہ انسپیکشنز دیں گی کہ آپ کا اگزسٹنگ سنگل فیس میٹر اس کو اتار دیں اس کی جگہ آپ کو ایک گرین میٹر لگا کے دے دیں گے تو آپ کو ایک وہ جو لمبا حیصل ہوتی تھی اور ایک لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہوتا تھا میٹر چینج کرنے کا بل آنے کا اور وہ تمام چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو جو نیا بائی ڈریکشنل میٹر ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا پرانا میٹر آپ کا سنگل فیس ہوگا یا تھری فیس ہوگا نیپرا اور ایمنٹی کی ٹیم اس کو آپ سے واپس لے لے گی اس کی جگہ آپ کو اس طرح کا یہ گرین میٹر مل جائے گا اس گرین میٹر کو یہ جو نیا میٹر ہوگا یہ تھری فیس ہی ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پہلے سنگل فیس ہے تو آپ دوبارہ بھی آپ کو سنگل فیس ملے گا جو نیا میٹر ملے گا وہ آپ کو تھری فیس کنیکشن کے ساتھ ملے گا نیٹ میٹرنگ ثری فیز کی اوپر ہی ہوگی پرانا میٹر آپ کا بشک سنگل فیز ہے that is not a problem now اس طرح کا ثری فیز بائی ڈریشنل میٹر ملے گا یہ دونوں طرف سے ریڈنگ لے گا یہ امپورٹ کی ریڈنگ بھی آپ کو دے گا اور ایکسپورٹ کی ریڈنگ بھی دے گا جو آپ نے وابڈا سے یونٹس لیے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی آ رہے ہوں گے اور جو آپ کا سولر سسٹم ہوگا جو انرجی بنائے گا وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہوگی اور جو انرجی اس میں سے ریکسپورٹ ہوگی اس کا الگ سے آپ کو بل میں ریفلیکشن آ جائے گی آپ کے پاس تو یہ ایک بہت خوشکبری والی بات تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ ایک گوڈ نیوز بتا دی جائیں امید ہے آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آتی ہے